موسیقی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئیے شروعات کرتے ہیں بیتے چوبیز گھنٹوں کے موسم سے بیتے چوبیز گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش مدی بھارت میں دیکھنے کو ملی گئے جہاں پر سامانے کا مقابلے ایک سو چوان پھیج دے ادھک بارش ہوئی ہے پوروی بھارت میں بھی سامانے سے ادھک بارش ہوئی ہے اتر پچھم بھارت میں بھی دکچل پچھم مانسون کا این راجیوں میں سکری ہو چکا ہے بیتے چوبیز گھنٹوں کے دوران کونکڑ گوا پوروی مدی پردیش جہارکانڈ سکری میں تیج بارش ہوئی ہے تٹیہ کرناٹک پچھمی مدی پردیش سوراشٹ کچ گانگے پچھمانگال اپیمالے پچھمانگال سکری پوروی اتر پردیش بیہار مدی مہاراشٹ بیدرب چھتے جگڑ کے زیادہ تر بھاگوں میں جمکار بارش دیکھنے کو ملی ہے اب جانتے ہیں دیج بر میں بنی موسم پرستیتیوں کے بارے میں کمدباب کی چھتری کی بات کی جائے تو یہ بیل مہار کے لوپریسر ایڈیا کے روح میں مدی پردیش کے اتر چھتری گوالیا سیوپوری سیپوری کے آسپاس اتر پچھم دشا میں آگے بڑھ رہے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ اتر پوروی دشا میں آگے بڑھے گا اور پچھمی اتر پردیش پر سولہ ستمبر کو پہنچ کر یہ اتر پوری کانپور اور ایڈیا کے آسپاس ڈپریسن کے روح میں کچھ گھنٹوں کے لیے بدل سکتا ہے جانے یہ مضبوط ہونے کا آنمان کمدباب کا چھتری کا ہے جس کے بعد یہ اتر پچھم دشا میں پچھمی اتر پردیش کے اتر پچھمی چھتری تک پہنچ سکتا ہے جس کے بعد سترہ ستمبر کو کمجور پڑھ سکتا ہے اسام تک اب جانتے ہیں انہیں موسم سسٹم کے بارے میں مہنسون کے ٹرپ لائن کی بات کی جائے تو جے راجستان کے دکھچڑ پچھمی چھتر پاکستان کے سندھ پران کے آسپاس بنے چکرواباتی ہوا کا چھترے سے گجرہ سوراشتی کے اتر چھتر راجستان کے دکھچڑ پور بچھتر مدی پردیش کے اتر چھترے سے اتر پردیش کے بھی دکھچڑ پور بچھترے چار کن کے پور بچھتر بیہار کے دکھچڑی بھاگوں سے ہوتی ہوئی گانگے پچھے منگال بنگال کی کھاڑی کے اتر پور بچھترے تک بنی ہوئی ہے بنگلے دیش کے تٹھی علاقوں اور بنگال کی کھاڑی کے اتر پور بچھتر پر ایک چکرواباتی ہوا کا چھترے جے چکرواباتی ہوا کا چھترے 18 ستمبر کی سام تک کمدواب کے چھترے کے روح میں بدل سکتا ہے 19 ستمبر کو کمدواب کا چھتر بیل مارک لوپرسر ایریا کے روح میں بدلتے ہوئے اوڈیشہ پچھے منگال کے تٹھ کے آسپل بنگال کی کھاڑی کے اتر پور بچھتر میں پہنچ سکتا ہے 20 ستمبر کو جب اوڈیشہ پر پہنچ کر ڈپریشن کے روح میں تبدیل ہو سکتا ہے جے مدی بھارت کی طرف آگے بڑھے گا اس کے بارے میں آگے کی ویڈیو میں بشتار سے بتائیں گے میں پچھے میں بکسوپ کی بات کی جائے تو جے جمہو کارسمر کے آسپل بنا ہوا ہی اگر ہواوں کی دشا کی بات کی جائے تو بنگال کی کھاڑی اور عرب ساگر میں زیادہ تا دکچل پچھی میں ہوا چل رہی ہے دکچل پچھی میں ہوا دکچل بھارت کو پار کرتی ہوئی پور بھی بھارت سے گھومتی ہوئی بیہار اتر پردیس سے پنجاب ہریارہ تک پہنچ رہی ہے دوسری راجستان سے گھومتی ہوئی مدی پردیس پر بنے کمدباب کا چیتر تک بھی پہنچ رہی ہے جس کے چلتے راجستان کے پور بھی چیتر مدی پردیس گجرات مہاراشت اتر پردیس اترکھن میں بھاری بارش کانوانے دو دن کے بعد جب کمدباب کا چیتر کمجور پڑے گا تو راجستان گجرات مدی بھارت کے سبی راجیوں میں بارش میں کمی دیکھنے کو ملے گی جبکہ دوسرا کمدباب کا چیتر بنگال کی کھاڑی میں بنے گا تو پور بھی بھارت میں بارش بڑھ سکتی ہے اب جانتے ہیں موسم پور بھانوان کو بستار سا سب سے پہلے بات کرتے ہوں اتر بھارت کی موسم سے آنے والے چوبی جھنٹوں کے دوران پچی میں ہمالے چیتر کی بات کی جائے تو لدھاک یمو کاسمر کے عدیتر بھارت میں موسم سابر نہ رہے گا کچھ علاقوں میں بھوندہ باندی سمبہ بھی ہمارچال پردیس کے بھی دکچل اور پور بھی چیتر میں گرش کے ساتھ ہلکی بارش ہوگی اترکھن کی بات کی جائے تو اترکھن کے پچی میں چیتر میں گرش کے ساتھ ہلکی بارش ہوگی جبکہ پور بھی چیتر میں گرش مکہ ساتھ تیج بارش ہونے کانوانے میدانی بھاگوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے سب ہی بھاگوں میں موسم سابر بننا رہی گا ہریارہ کی بات کی جائے تو ہریارہ کے کچھے کلا کو پنچکولا امبالا یمونہ نگر کرنال پلول فریضہ باد میں گرش مکہ ساتھ بوندابانی کچھ ایک ستانوں پر ہلکی بارش ہوگی راج دھانی دلی میں بھی گرش مکہ ساتھ بوندابانی دیکھنے کو مل سکتی ہے اترکھن کی بات کی جائے تو دو دن کے دوران اترکھن کے عدی کانچ بھاگوں میں تکچل پچی مانسون سکریہ بنا رہے گا کچھ علاقوں میں بھاری بارش کا بھی انمانے چوبی جہنٹوں کے دوران لالیتپور جہاں سے جادوں نکابہ انمینپوری اوریہ حلدوئی لکھنو ایٹا پھروکواز سہاجہ پور رائے بریلی کانپور ایمیٹی گورکپور دیوریہ میں گرش مکہ ساتھ بھاری بارش کا نمانے سیس علاقوں میں بھی مدیم سا تیج بارش ہوگی راج دھان کی بات کی جائے تو راج دھان کے پچیمی اور مدی چہتر میں پھلال نوسم صاحب بنا رہے گا جبکہ راج دھان کے پور بھی چہترے خاص کر اودے پور راسمن ڈونگرپور پرتابگاڑ چٹوڑگاڑ جھالا بار کوٹا بارہ کرولی بھارتپور میں گرش مکہ ساتھ مدیم سا تیج بارش جبکہ سیروہی بھیلوارہ ٹونگ جائے پور دو سال ون میں ہلکی بارش سمبھے اب بڑھتے ہیں مدی بھارت کی اور جہاں پر مدی پردیش کے عادی کانچ بھاگوں میں جم کر بارش ہونے کا انمانے چوبیس گھنٹوں کے دوران مدی پردیش کے علی راجپور جہابوا بڑھوانی دھار اندور دیبا سیور کھنوا خرگون راجگرد گنا سپوری اسوکنگر ٹیگمگر چھترپور راجگرد میں گرش مکہ ساتھ تیج بارش کچھ علاقوں میں بھاری بارش کانمانے جبکہ مدی پردیش کے مدی اور پور بیشتر میں ہلکی سے مدیم بارش ہوگی چھتیج گھر بیدربی میں ہلکی بارش ہونے کانمانے پچیم بھارت کی بات کی جائے تو سورہشتی میں ہلکی بارش ہوگی کچھ میں فلال موسم صاحب بننا رہی گے جبکہ گجرات میں نفساری پالسار میں بھاری بارش ہوگی گجرات کے سیج بھاگوں میں مدیم سا تیج بارش ہونے کانمانے مہارشتی کی بات کی جائے تو جہاں پر کونکڑ کا اتری چھتر مدی مہارشتی کے اتری چھتر خاص کا رائے گھر ممبئی تھانڑے پورے ناسک پالگھر جلگام میں بھاری بارش ہونے کانمانے کچھ علاقوں میں مسلہ دھار بارش کے چلتے بار جن سے حالات بھی بن سکتے ہیں اس دوران مدیمہارشتی مہارار بڑا کے دکچڑے چھتر میں ہلکی بارش جب بوندہ بانڈی ہوگی کونکڑ گوہ کے سیس علاقوں میں بھی مدیم سا تیج بارش ہونے کانمانے اب جانتے ہیں پور بھی بھارت کے موسم کے بارے میں جہاں پر علیسہ میں گرچ چمک کے ساپ ہلکی بارش جب بوندہ بانڈی دیکھنے کو ملے گی جبکہ جھارکن گانگی پچھے منگال اوپی مالے پچھے منگال سکم میں ہلکی سا مدیم بارش کچھ علاقوں میں تیج بارش ہوگی سب سے زیادہ بارش بیہار میں دیکھنے کو ملے گی بیہار کے پور بھی پچھے میں چمپرڑ سیتا مڑی مدوبانی سپول دربنگا آراریا سارل گوپالگانی مجھپر نگر بیسالی پٹنا بھوچپور بکسر روحطاز نالندہ میں گرچ مکہ ساتھ بھاری بارش ہونے کانو مانے پورو تراجیو کی بات کی جائے تو اسم میگالے میں تیج بارش ہوگی سیس علاقوں میں بھی ہلکی سا مدیم بارش ہوگی آخر میں بات کرتے ہیں دکچل بھارت کے موسم کی جہاں پر انوان نکباد دیپنو میں ہلکی بارش ہوگی دکچلی پرائی دیپ چہتر کی بات کی جائے تو تٹیہ کرناٹک میں ہلکی سا مدیم بارش زائل سیما تیلنگانا کے اترچ چہتر میناڑو کے اترچ چہتر کرناٹک کے آنٹرچ چہتر کیرد لکچ دیپنو میں ہلکی بارش ہوگی بارش ہوگی دیکھنے کا ملے گی